موسیقی موسیقی ویلکم بیک خواتین وزرات آپ دیکھ رہے ہیں The Morning Star ایک بار پھر آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں عدب اور عداب کا بڑا تعلق رہا ہے پاکستان کی ثقافت سے کلچر سے سوسائیٹی سے اور اگر ہم اپنے مذہب کی بات کریں تو عدب اور عداب جو ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے بات کرتے ہیں اگر ہم اردو عدب کی تو ہم اسکول میں پڑھایا جاتا ہے انگلیش لٹریچر بھی پڑھائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری ہمارے ملک پر اس طرح کی زبانیں ہیں جن کی ثقافت جن کا عدب جن کا لٹریچر ہم آج تک نہیں جان پائے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک وجہ زبان بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک زبان پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اس کی وجہ کبھی کبھی کچھ کلچرل کلیشز ہوتے ہیں آپ کے آپ کے سکول سے آپ کے گھر کے بیک گراؤنڈ کے آپ کے سکول کے بیک گراؤنڈ سے دوستوں سے زندگی کی تگو دوست ہے کہ کبھی آپ کو وقت نہیں ملتا جانے کا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو آگے آنے والی نسل ہے جو ہماری بچے ہیں جو ہماری یوت ہیں ان کو ہم آگاہی دیں کہ عدب ایک بہت زیادہ امپورٹن چیز ہے اور پاکستان میں بے تہاشا اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ آج بھی عدب کے لیے کام کر رہے ہیں بہت جلد 26 اور 27 نویمبر کو عدب فیسٹیبل ہونے والا ہے کراچی میں ایڈا فریر ہال اور اس کے دو ریپرسنٹیٹیوز آئے ہیں ایک تو بہت ہی میرے دل کے قریب ہیں اور ایک میرے بہت شعور کے قریب ہیں ہمارے ساتھ ہیں امیرہ سید اور شما اسکری سلام علیکم سلام علیکم اب باتا ہے میرے دل کے قریب کسے کاؤ دیکھیں فیسٹیبل ہونے والا ہے بہت مشکل سوال ہے سب سے پہلے تو بھئی آپ دونوں کو خوش آمدد شو پہیں میں چاہتا ہوں کہ شما ایک تو آپ کو پرفارمنگ آر سے بہت گہرا تعلق رہا ہے دل کے باتے چکو بہت دلے تکرین کو بھی سال لگ بھگ آپ کی کام کرتی رہی ہے بہترین اور ٹیلی وزیور پہ ہی ن Listener یں شما نے اپنےникаتا جو دبیو پلے کیا تھا بس کسیتی سے میری امی کا رول کیا ہے نے تو لیکن ہرنکا چاہیی تھا but does it really better ابھی آپ مجھے آدم کیا اچھا امیرہ آپ مجھے بتائیے کہ کب یا فیسٹیبل کا انکات ہو رہا ہے کب چھبیس اتائیس کو رہا ہے اس کی کیا باگراؤنڈ ہے؟ یہ چھبیس نومبر فیسٹیبل اور ستائیس نومبر سنیچر اتوار فریحال میں ہیں صبح گیارہ بجے سے لے کے رات کے نو بجے تک بہتری ہے اور اس میں سمجھے کہ اس قدر ورائیٹی ہے اور دائیورسٹی ہے ان کے سارے سیشنز میں اس میں بک لانچز ہیں اور اس میں تفسیرہ ہیں انٹیوز ہیں شرمین و بیت چنوئی کا انٹیو ہے کشور ناہید افتخار عارف عرفہ سیدہ زہرا زہرا اپا زہرا نگاہ یہ تو خیر ہمارے بہت بڑے بڑے مقبول لوگ ہیں لیکن نئے نوجوان بھی بہت آ رہے ہیں امرجنگ آرٹسٹس، رائٹرز ان کو ہم نے بہت بڑا پلیٹ فارم پروائیٹ کیا ہے کبھی بھی اگر اس طرح فیسٹیبل ہوتے ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کس وقت جائیں؟ جانا کتے وقت چاہیے؟ کس وقت جانا چاہیے؟ کس وقت مازا آئے گا؟ دیکھیں گیارہ وجہ آنا چاہیے اور نو بجے تک بہتنا رات کے نو بجے تک بہتنا دیکھیں وہاں فوٹ کارٹ بھی ہے وہاں آرام کریں دوسری چیز مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم لوگ کراچی کے اندر بار بار ہی کمپین کر رہے ہوتے کہ کچھ کرنے کو نہیں ہے کہاں جائیں کب تک ریسٹورن میں جاکے کھانا کھایاں کافی پیے یہ ایک بڑی زبدست چیز ہو رہی ہے شبہ آپ مجھے بتائیں آپ کا گہرا تعلق ہے در فیسٹیبل سے آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا کانٹریبیوشن ہے اس میں میں بہت شکر بزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کیونکہ ہم نے اس دفعہ کوشش کیا کیا کہ کیوریشن میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں جیسے کراچی کو آپ دیکھیں تو ایسے کراچی کو آپ دیکھیں تو ہر قسم کی زبان یہاں بولی جاتی ہے آپ سندھی لینے بلوچی لینے انگریزی لینے تو اس پر ہم نے ایک سیشن کیوریشن کراچی کا عدب کراچی کا عدب بہت بہت بھوری طرح سے عدب کی جانب بہت بے عدب ہوتا جائے اور میرے خیال میں یہ جو ایک کمنگ ٹوگیدر ہوگا کہ کراچی کا عدب آپ لے لیں اس میں تاہا کے ہروں گے جو انگریزی میں لکھتے ہیں ہمارے پاس آتیا داودھیں جو سندھی میں لکھتے ہیں ہمارے پاس Zahida Raiis Ra xi وہ بلوچی میں لکھتے ہیں اور سیر کاشر رضاھیں جو اردو ان کا ایک گھنٹے کا دسکورشن ہوگا اور یہ بات آگے چلی چاہیے کیونکہ یہ ایسا ہے کلچھر جو ہے یہ خاص طور پر کاراچی کا ایک چیز ہے جو ایسا ہے جو ایسا ہے دوسری بات میں یہ کہوں گے کہ فریو ہول بے انتہا خوبصورت جگہ ہے گھاس ہے درہ سنترل بھی ہے بلکل اور ہمیں اب موبائل کی ایسی عادت پڑ گئی ہے خاص طور پر بچے وہ سمجھیں گے کہ پھول پتے چڑیاں موبائل پھون کی انایات ہیں تو ان کو لائیں بچوں کا بہت بڑا سٹرنڈ ہے ہمارا تو آئیں گھل مل کے سورے 26 اور 27 کو دونوں دن الگ الگ پروگرام ہیں بلکل دونوں کی feel الگ ہے تقریبا اور اتوار کو بہت سارے لوگ یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں اور ہمیشہ آپ کو جب بھی ہم اپنا شوو ٹورڈز ویکنڈ لے کے جا رہے ہیں آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ آپ ویکنڈ پہ کیا کریں میرے خال سے ایک بہت ہی ضروری چیز ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایک ڈیریکشن اب دینی چاہیے ہم بہت زیادہ جان چھوڑانے کے لئے آئی پیڈز اور اس طرح گیجٹس دے دیتے کہ بس یہ دیکھ لو اور ٹیلیویشن پہ کارٹون لگاتے ہیں بس یہ دیکھ لو بہت مسروف ہیں یہ کرنے ہیں یہ جو ایک شناسائی ہے عدب سے بچوں کے لئے وہ بہت زیادہ آجکل کے دور میں ضرور ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے ایک طرف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بہت زیادہ مجھے لگتا ہے سب ایک ہی جیسے لوگ ہو جائیں گے مجھے اس چیزیں مجھے مزا نہیں آتا بلکل نہیں آتا اور ہم اسی بات پتے ہیں ہمارا ایک بہت اچھا سیشن ہے ایتھنک ڈاکٹر ایش رمیا اس کو موڈریٹ کریں گے ایسیلن 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 یہ چیزیں ہم سمجھ رہے تھے امین او میں ہم سب جو ہمارے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو we need to speak about them ان کی ایک گفتگو شروع کرنی ہے جو اہم چیزیں ہیں جن سے شاید کبھی کبھار اب در بھی جاتے ہیں کہ یہ کہنا چاہیے کہ نہیں لیکن میرے خواہد سے یہ ایک ذمہ داری آپ پہ ہے ایسیلن کہنا تو چاہیے ایسیلن کہنا چاہیے اور آپ کو نہیں بتا آپ کتنے لوگوں کا ذہن اس سے برائٹ کر سکیں اور کتے زیادہ لوگوں کو آپ کو اگاہی دے ان کی لائف بیتر کر سکیں مجھے ایک بہت ہے امینہ کہ بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اپنے گھر میں ہی کچھ چا کچھ لکھتے رہے ہیں اور وہ کبھی تاہر انہیں خوف ہے آپ کو خوف ہوتا ہے فیلئر کا یا ہار جانے کا ان کو بھی تو دل چاہتا ہوگا اس طرح کے فیسٹیولز کا حصہ انہیں وہ طریقہ اکار ہے کہ آپ سے رابطہ کریں یا اب اپنا کام ہم اس طرح لوگوں کے سامنے لے کر آئے جی بلکل اصل میں ہمیں تو یہ بات ہم اتنی پھیلا دیتے ہیں اور یہ نہیں کہ بس شما ہم نے بیٹھ کے ہی ساش سیشن کی ہم لوگوں نے مطلبی درجلوں لوگوں کو کنسلٹ کیا ہے ان سے رائی لی ہے ان سے کہا ہے کہ آپ بتائیں آپ کس کو جانتے ہیں تو اس طرح ہمیں پاس بہت معلومات ہو جاتی لوگ آ جاتے ہیں جن کا میں نے تو نام بھی نہیں سناتا لیکن پتا چلائی بہت اچھا لکھتے ہیں اس طرح ان کی سمجھی نمائندگی اچھی ہو جاتی ہے لیکن میں یہ کہوں گے کہ یہ جو ہماری فیسٹیبل ہے یہ بلکل فرق ہو رہی میں تو دوہزار دس سے کر رہی ہوں کوئی بیس فیسٹیبل لٹریچر فیسٹیبل کر چکی ہوں لیکن اس دفعہ ہم نے تبدیلی لائے ہیں شما اور میں وہ تبدیلی یہ ہے کہ اس میں ہم نے اور چیزیں شامل کی ہیں میں نے لکھا کہ ترہا انٹرٹینمنٹ کا انسل ہے اس کا اچھی اور اس میں سٹرہا ہے اب جیسے اس کا بچ لانچ ہے ہم نے ہم نے درمیٹک ریڈنگ بیش میں ڈال دی ہے کہیں ہم نے کوئی میوزک ڈال دیا کہیں کچھ انٹریکٹ آئیسا کوئی پریزنٹیشن یا کوئی فلم دکھا دی فلم کلپ دکھا دی تو ہر سیشن میں یہ نہیں کہ صرف بعطے ہو رہی ہیں لیکن ہم نے یہ سب ملا دیا ہے مر خواب ہے اس سب کو ایک ہولسوم سی فیل لیکن کبھی بھی کوئی بھی ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے روزانہ تقریباً ایک سال ہوگیا ہے شو کرتے ہوئے ہر شو سے پہلے کہ 20 منٹ ہوتے ہیں وہ میرے لیے تھوڑے سے جیٹری ہوتے ہیں کہ اللہ کرے اچھا شو جائے اب آپ کو فیسٹیبل کرتے ہیں تھوڑی سی تو نروسس کا سامنا کر رہا ہوتا ہوگا ہے ہے شما تھوڑی نہیں کافی کافی اگر آپ کو پتہ ہے وہ بھی ہوتا ہے کیا پتہ what if لوگوں کا turn over کم ہو ہم لوگوں کو جواب کیا دیں گے اتنا بڑا میلا سجا لیا ہے بلکہ ہمارے بہت بڑے ٹائٹل ہمارے ایک پارٹنر ہیں وہ جب آئیتے ہماری پہلی پریس کانفرنس پہ تو کہنے لگے کہ تم اتنی پریشان دکھ رہے ہی تھی کیونکہ مجھے بھی یہ ہی لگتا ہے کہ پریس کانفرنس کرو کے کوئی نہیں آئے گا لیکن دیکھو کتنے لوگ بھر گئے تو ظاہر سی بات ہے سور جس کو کہتے ہیں کہ آپ الیرٹ رہتے ہیں پتہ ہے میں آپ کو ایک بابت ہوں میرا تو ایک نظریہ اس پورے سسٹم کی طرف تھوڑا مختلف اس طرح سے بھی کہ میں چاہتا ہوں کہ عدب کے بارے میں لٹریچر کے بارے میں آرٹس کے بارے میں آرٹس کے بارے میں ہم بات کریں کیونکہ یہ لوگ موجود ہیں لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے ان کو ہمارا جو میڈیا ہے وہ اوپر نہیں لے کے آتا سامنے نہیں لے کے آتا لیکن ہم اپنی یہ جو جد و جہد اس کو جاری رکھیں گے شما اور امینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ملتا ہم سے پہ کے موسیقی ملکم بیک خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں 26 اور 27 سویمبر کو کراچی میں ایڈ دی فریر ہال ہونے والا ہے ادب فیسٹیول جو کہ بہت ہی ایک شاندار فیسٹیول ہوگا اپنی نویت کا ایک منفرد فیسٹیول ہوگا جا کہ بہت گہمہ گہمی ہوگی بک لانچز ہوگی اور خاص طور پر آپ کے بچے بہت انجوئی کریں گے ہم لوگ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے ایتنا کر رہے ہوتے ہیں سی ویو چل کے بچوں کو گول کپے کھلاتے ہیں نئی آپ اس وقت فریر ہال جائیں گے اور اپنے بچوں کو ادب سے نئی نئی چیزوں سے روشتاز کریں گے تاکہ افکاوس ان کا جو ایکسپوزیر ہے اس طرح بھی آئے امینہ اور شما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شیف منیزہ بھی موجود ہیں کیونکہ شایف منیزہ سنتے ہی فورا نئی آپ پہنچ گیا میرے تو دو بچے میں بھی لے جاؤں گیا لیکن شایف منیزہ خود بھی وہاں رہنا ہوگا آپ کو سیرے بچوں کو چھوڑے کا مان دکھلائیئے گا اچھا آپ نے ایک بات کی باتیں اس دفعہ کی جو تھی میادہ فیسٹیبل کیا امینہ وہ ہے کلائمیٹ چینج اس کی کوئی خاص وجہ ہے دیکھیں کلائمیٹ چینج تو ہماری اتنی سال تباہیہ پہلاچی سہلاب کے بابا کی طرح یہاں تو ہمیں اس وقت کی بہت احساس یہ ہوا کہ ہمیں لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے آگا ہی اس میں بڑھانی ہے اس کے بارے میں تاکہ کسی نہ کسی طرح ہم سب مل کے ایک ایسی جلد جہد کریں کہ آئندہ یہاں سہلاب نہ آئے بلکل اور یہ ممکن ہے ہم اگر بہت چیزیں کریں جیسے مانگروز ہیں کراچی کے اس میں تاریخ الیکزینڈر قیسر آرہے ہیں بلکل وہ سب کو بتائیں گے انہوں نے اس قدر کام کیا ہے اس مانگروز نے تاریخ الیکزینڈر ہے ہماری شو پہ بھی بہت چکے اور ہماری چونکہ سب کو پھر اس کے بارے میں پتا چلے اور وہ اپنا جو بھی ان کا رول ہے اپنا جو بھی کردار ہے وہ اپنا عرض کریں ری سائکل کریں ری یوز کریں خوزیہ مین اللہ آرہی ہیں آرٹسٹ ہیں اسلامباد سے آئی ہیں انہوں نے سوٹ فٹ کا ایک انسٹلیشن آرٹ کا بنایا ہے جو پورے ری سائکل مٹیریل ویسٹ مٹیریل کا بنایا ہے ری نائس وہ بچوں کو سکھائیں گی اور اسادسہ کو کس طرح آپ ویسٹ مٹیریل سے آرٹ پیدا کریں شری رحمان ہماری چیپ گیسٹ اور کینوٹ سپیکر ہیں انہاربیریشن میں سنیچر کو گیارہ بجے آپ کو سب آئیے اور مسور لوہار آرہے ہیں جنہوں نے کلیفٹن اربن فارسٹ بنایا ہے اور وہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے اس قدر کام کیا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو بہت اہمیت دی ہے کلائمیٹ چینج کیونکہ یہ تو ہماری سمجھے ایک اہم ضرورت ہے اگر ہمیں زندہ رہنا ہے اگر ہمیں اپنے شہر کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے اور میرے کھانے سے یہ ایک اتنی اچھی چیز ہے اگر بچوں کو ہم یہ چیزیں اگر سکھا دیں اگر ہم بچوں کو ہورٹی کلچر سکھا دیں جو پلانٹس کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے کس طرح پودے لگاتے ہیں پودے ہوگاتے ہیں اب میرے کالتے ہیں بچوں میں بڑا اچھا شہر ہو جاگر کرتے ہیں کلائمیٹ چینج اسے بہت زیادہ کنٹرول ہوگا آگے آنے والی نسلوں کو اور کیا دے جائیں گے لیکن شباب میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جتنے پڑے بڑے نام ابھی امیرہ لے رہی تھی اس طرح کی کئی ایسی کہانیاں ہیں جو کہ ان نون ہے جو ہم نہیں جانتے لیکے میں اگزیس کرتی ہیں بلکہ I want to quickly highlight کہ اس پر ہمیں یہ ایک زندماان ویل فیر ٹرسٹ ہے ہانی بلوچ اس کو چلاتی ہے وہ میکنی ویل بیگ پہ بھی کام کرتی ہے اس بچی نے یہ ٹرسٹ شروع کیا اور فلڈ ریلیف میں آگے آگے یہ تھی اور ایک اور ہے انتنام ہے سامیہ پر آچھا ان دونوں نے مل کر فلڈ ریلیف پہ بہت کام کیا ان کو ہمیں چھوٹا سا پلاتفارم دے ہیں وہی والی بات کہ جن لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں ان کو بھی سامنے لے کر رہے ہیں بلکل سامنے لے موقع تو دیں موقع تو دیں اور جتی بھی پذیرائی ملتی ہے اس سے آپ کا کام کرنے کی جو سلائیات ہیں وہ اور زیادہ میرے خال سے بہتر ہوتی ہے بلکل اور زیادہ بہتر ہوتی ہے مجھے ایک چیز وید دیو ریسپیکت میں پوچھنے ہی چاہتا اور کونس یہ بلکل سامنے لیکن صرف آپ دونوں تو نہیں ہوگی میرے خالتے ایک ٹیم تو ہوگی امینہ اجازت آپ سے ملکل میں بہت کچھ ہوں آپ نے پوچھا کیونکہ ہمارے پیچھے Lightstone Publishers کی پوری ٹیم کھڑی دی ہے جس میں سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کروں گی نادیا غنی کا مظہر بھائی کا فہاد صاحب فہاد مرزا شکو دندر از حماد جو فائنانس میں ہیں ان کی پوری سیلز ٹیم کا وہاں روخسانہ بھی ہیں جو ایڈیٹر ہیں وہاں آفیا آمیر بھی ہیں اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو ہم دونوں اتنے اتنے نان سے میک اپ لگا کر یہاں نہیں بیٹھے بہتے ہیں یہ مطلب میں اتنی شکر گزار ہوں اور یہ اتنے اچھے لوگ ہیں اور میں یہی چاہر ہوں کہ اس پورے فیسٹیبل میں یہی اچھا ہی بس ایک پھیلی رہے گا کائندنس بلکل کتی اچھی بات ہے اسی سے ہم آگے بڑھیں گے برنا ایک جو سلسلہ اشماع تریننگ کا جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو آپ کو ترین پیپل ترین پیپل اس کے لئے کیا کیا ہم نے اس کے لئے پچھلے سال یہ بریٹیش کانسل نے کیا تھا بریٹیش کانسل نے بریٹیش کانسل نے کیونکہ پیپلی رہے پاس پانچ لڑکیں پاکستان سے تھی ایک کپک سے تھی ایک پنجاب سے ایک بلوچستان سے ایک لڑکی کاراچی سے بریٹیش کانسل اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے 8 مہینے کاراکسل جس میں بیری بیری ہم دور بی بی کاراچی 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 میری کوئی بے اس وقت مجید مجید بی بی مجید کاراچی بیرہ نمیم مجید پیروکنر کاراچی 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 کاراکی کاراچی سا پیروکنر ایک سسٹم ہے آپ ایسی ہی نہیں فیسٹیبل کھڑا کرتے اس کو سیکھنا پڑتا ہے لیکن میں اپنے آپ سے بھی پوچھا ہی چاہا رہا ہوں شما you can give your input on this as well کہ بہت سارے لوگیں مرخال سے ابھی تو word of mouth نے بہت کام کیا ہے کنوں کو پاتا چولا ہے دب فیسٹیبل ہے یہ اس طرح کا ایک platform ہے ہم اس پر راپتہ کر سکتے ہیں اس طرح کی کئی لوگ بے تہاشا لوگ وہ پاکستانی بھی جو دوسرے ملکوں میں مقیم ہے کئی اور رہتے ہیں وہ پاکستانی بھی جو کہ پاکستان میں ہی ہے لیکن ان کی رسائی اس طرح کی کسی platform تک نہیں ہے وہ آپ سے کیسے راپتہ کریں کوئی phone number ہے کوئی email address ہے کوئی instagram page ہے جہاں سے وہ آپ سے راپتہ کریں کہ ہمارا ہی ہونا رہے اور ہم اس طرح آپ سے بات کریں we need to do this یہ افتر ام going to write this down because i think ادب کو یہی اپ کرنا چاہی ہے فیسٹیبل کے بعد ایک کہ ہم یاد تو ان کو connect کر پائیں کہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں تو ہم آپ کو کہاں کس کے پاس بھیج سکیں یا جیسے ہم نے Bradford کے ساتھ کام کیا تھا کہ اس کو ہم بیرونی مل کیوں نہیں لے جا سکتے اگر ہمارے پاس ایسا ٹالنٹ ہے بے شاک ایکشاک ہنڈر پر پائپ لائن رہی ہے اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا ایکسلننن اور دوسری چیز یہ بھی ہوگی شما کیونکہ جب اتنے زیادہ جائنٹ سے ایک چیز کے اندر اور ریڈی موجود ہیں شرمین آرہی ہو آپ نے بھی نام خواہ پوچھا ہے ایک سیکھا یا ایسا نگاہ آہی ہے جیسے نئی رائٹر ہوگی تو اس کو اپنا نوک پلک سودھانے کے موقع ملتا ہے بلک اللہ ہر چیز کو تو ہے جب کسی کچھ چیز کے منی جائنٹ سے بیٹھے ہوں اچھا کام دے اچھا کام ہے سکھا مجرے بہتک آپ نے کہا ہوں ہے کہ یہ ایک بقایدہ ہی حلال کرنے جیسے طریقے کا ایک چیز بہت زیادہ سننے کے بعد بچ پر میں خواتین و حضرت آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ کیسٹ کہانی آتی ہوں گی جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں کیسٹ لگاتے تھے اور ہم کہانی سنتے تھے ایک بڑے زبطہ سٹوری تیلر بھی آ رہے ہیں آپ کے فیسٹیبل ان کا نام ہے آتف بدر و بچوں کو کہانیے سناتے ہیں اور بہت سارے لوگوں گے لے کر آئے کیونکہ ہم بھولتے جا رہے ہیں کہ کہانیے کیسے سنتے ہیں کیونکہ ہمیں تو فون کی عادت پڑ گئی اور گیجٹ کی میں نے اتنی دفعوں میں میں معذرت کے ساتھ اپنے گھر دیکھوں میں اتنی ا хотیلیت میں اتنا ہمارا ہے بات کرو بھی کھاریوں میں دوستوں میں سب کو دیکھ دو خانے بھی جائے ہیں چار بٹن دبائے بچوں چلو جی ہے بجو اور ہم باتیں کرتے ہیں میں نے کہای تو بچوں کو کے ایک چیزیں کہانی ہے بچوں سے بات کرنے کا سلسلہ ہے یہ بچوں کے درائج کرنے کا سلسلہ ہے وہ کیوں ایک تھوڑتے جا رہے ہیں جہاں بچوں کے لئے کیا کیا چیزیں ہیں عبیلہ دیکھیں بچوں کا تو ہم نے پورا پویلین بنایا ہے وہاں اور صرف بچوں کے لئے ہے اور وہاں کیا کیا ہے وہاں دیکھیں جیسے عبیف شما نے کہا کہ آتف بدر آ رہے ہیں وہ دو دن وہاں مستقل رہیں گے وہ کہانیاں سنائیں گے وہ تھیٹر کے تو وہ چیمپین ہیں تھیٹر کریں گے بچوں کے ساتھ ان کو شامل کر کے چھوٹے درامے کریں گے پھر فاتمہ حسن آرہی ہیں جو ہیں تو پویٹ لیکن بچوں کے لئے انہیں بہت کانیاں لکھی ہیں وہ پڑھ کے سنائیں گے رمانہ حسین رمانہ حسین کانیاں سنائیں گے تاشینہ نور آکے وہ تو بڑی ایکٹنگ کر کے اور جو کانیاں سوناتی ہیں وہ خود وہ دباس پہن کے بن کے آتی ہیں بہت ہی ڈرامیٹک طریقے سے پھر جیرمی واس جو میوزک کا بہت دونوں دن وہاں میوزک ہوگا تو سمجھے اور شامین عبید چنوی نے کتابے بھیجیے جو ہم بچوں کے لئے ان کو دیں گے اس گفت اس گفت اس گفت وہ بھی ہیں سمجھے وہ کتابے بھی اس ماہولیات پہ ہیں تو بچوں کا تو ہم نے پیکٹ سیشن دو رکھے ہوئے ہیں دونوں دن دونوں دن بہترین اور پپٹ شو وہاں ہوگا جو ایڈکیٹرز سکول ہے دار و سلام کیمپس وہ پپٹ شو کریں گے بچوں کے لئے بیری نیس ان کو انٹرٹین کریں گے اور سین جوزرز کانونٹ کی بچیں آئیں گے وہاں تو بڑا سٹرونگ ایک میوزک کا سیکشن ہے وہ گانے سنائیں گے تو وہ تو پیکٹ سیشن ہے ہمارا ویری نیس بہت زیادہ ایک اتنی ورائیٹی ہے اور سننے میں بڑی ایکسائیٹمنٹ ہو رہے ہیں خواتینوں حضرات چھبیس اور ستائیس نویمبر کو یہی ہی ویکن ہے اسی ہفتے کا جو ویکن ہے یہ آنے والا ہے سیڈی ڈی ڈسنڈے آپ لوگوں نے کراچی میں فریر ہال لازمی جانا ہے صبح گیارہ بجے سے لے کے رات کے نو بجے تک صبح گیارہ سے نو دو دن کی بہت سارے لوگ سے سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا ایک چیز اور بہت سارے مرد ہزارات ہیں اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں بزی سکیجول کی وجہ سے یہ ایک بترین آپ کیلئے ویکنڈ کا ایک آؤٹنگ ہوگی اپنی فیملی کے ساتھ آپ جائیے کھانے پینے کے سٹالز ہے میوزک ہے سٹین اپ کومیڈی ہے بوک لانچز ہے انٹیویوز ہے لوگوں کے بچوں کے لیے پرویلیانز ہے you guys will have a great time اور ہمیں اس طرح کے فیسٹیبلز کو ہر صورت سپورٹ کرنا ہے it's called the Adob Festival Karachi اور شکریہ شما thank you Amira thank you so much for coming ہم لوگ لیتے کچھوڑا سپریک ملتے آپ سپریک کے بعد